میں ہوں اکرشن اپل اور اس سمیں آپ یہ سیدھی اور ایکسکلیوزیف تصویریں دیکھ رہے ہیں کرنال کے گاؤں رائپور روڈان سے جو کی نیلو کھیڑی کے بالکل نزدیک ہے اور کرنال سے لگ بگ 20-25 کلمٹر دور ہے میں آپ کو بتا دوں کہ کل اسی ڈیپو پر آ کر ہم نے ایک کوریج کی تھی کہ کس طرح سے جو ڈیپو کا اناج ہے وہ گھٹیا گنوطہ کا اناج تھا بیکار کولیٹی کا اناج تھا کٹے فٹے ہوئے تھے کھراب اناج لوگوں کو دیا جا رہا تھا جس کے بعد معاملہ اوپر تک پہنچا اوپر تک یعنی کی چنڈگڑ تک پہنچا نردیش ہوئے ڈی سی جو کرنال ہے نشانت کمار یادب انہوں نے اس پر سنگیان لیا اور آج جو یہ ٹرک آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹرک میں نیا مال بھیجا گیا ہے نیا گہوں بھیجا گیا ہے جو کی اچھی گنوطہ کا گہوں ہے یعنی کی آپ کی جو شیر آپ نے خبروں کو کیا تھا اس کے بعد ایک بار پھر سے بڑا اثر ہوا ہے ان ادھکاریوں کے اوپر ان افسروں کے اوپر جو لگاتار اس طرح کا گہوں لوگوں کو دے رہے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پرانا گہوں یہاں پر بھیجا گیا تھا لیبر یہاں پر آئی ہے یہ اب گہوں واپس بوریوں میں بھرا جا رہا ہے جو لوگ گہوں یہاں پر چھوڑ گئے تھے منع کر رہے تھے کہ اب ہم یہ گہوں نہیں لیں گے کیونکہ کٹے خراب تھے اب یہ گہوں واپس ڈالا جا رہا ہے بوریوں میں بھرا جا رہا ہے یہ وہ گہوں ہیں جو لوگ واپس چھوڑ گئے تھے یہ کہہ رہے تھے کہ خراب گہوں ہیں ہم یہ گہوں نہیں لیں گے کیونکہ یہ کھانے لائق نہیں تھا کیونکہ میں آپ کو بتا دوں دوستوں کی جو یہ کرنال جلائی یہ مکھے منطری منوہر لال کھٹر کا ویدھان سبا کشیتر تو نہیں ہے لیکن اس جلے میں جتنے بھی ویدھان سبا کشیتر آتے ہیں ان سے یہی مانا جاتا ہے کہ یہاں پر مکھے منطری خود سنگیان لیں گے اور ایسا لگتا ہے کہ جب معاملہ مکھے منطری جی تک پہنچا اس کے بعد جو سرکار ہے جو پرشاسن ہے کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ جو فوڈ اینڈ سپلائی ویبھاگ کے ڈریکٹر ہیں ان کا بھی فون ڈی ایف ایسی انیل کمار کے پاس آیا کہ جو بھی سخت کاروائی ہو وہ کی جائے جو بھی اس میں اروپی ہو ان کے اوپر کاروائی ہو اور تورنت جو یہ پورے کا پورا سٹاک ہے اس کو بدلا جائے اور اسی کو لے کر یہ سٹاک یہاں پر بدلا جا رہا ہے یعنی کی جو خبر آپ کو آئی بین 24 نے دکھائی تھی اس کا ایک پار پھر سے بڑا اثر ہوا ہے جو نیا سٹاک آیا وہ بھی میں آپ کو دکھانا چاہوں گا لوگوں سے یہاں پر بات کریں گے جو ڈی پوس انچالک ہے ان سے بھی بات کریں گے یعنی کی کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ اگر کوئی خبر ہم چلاتے ہیں اس کا سنگیان اوپر تک لیا جاتا ہے چنڈی گھڑ تک اس پر منیٹرنگ ہوتی ہے اور کہیں نہ کہیں مکہ منتری منوہر لال خٹر کی اگر بات کریں تو وہ خود معاملے کو اتنی یعنی کی گہنتہ سے جانچ کرواتے ہیں اس کی خود اس بات کو دیکھتے ہیں کہ آخر ایسا ہو کے اور آئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھ لیجئے اب جو یہ اناج یہاں پر آیا ہے جو گہوں یہاں پر آیا ہے دور سے دیکھ سکتے ہیں کہ چمکتا ہوا گہوں ہے میں ایک بار چاہوں گا جو گاؤں کے لوگیں ایک بار دکھا دیجئے یہ دیکھئے سر جو اب گہوں آیا ہے وہ یہ ہے جو کل تھا وہ سڑا ہوا گہوں تھا خراب گہوں تھا اب جو گہوں آیا ہے اب جو گاؤں والے ہیں وہ اسے لینے کے لیے تیار ہوئے آپ سبھی لوگوں سے اپیل کی جو بھی لوگ اس خبر کو دیکھ رہے ہیں اس خبر کو ساتھ کے ساتھ شیئر ضرور کر دیں آپ کا کیا نام ہے سر وکاس ہے میرے نام کل جو ہم کوریج کرنے کے لیے آئے تھے گہوں آپ نے دیکھی تھی کیا کچھ فرق ہے سر بہت فرق ہے کل سے تو بہت بڑیا گہوں آ رہی ہے آج کچھ کٹیں ہیں لیکن وہ واپس ہو جائیں گے وہ کہہ رہے تھے سر تو بہت 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 بڑیا گہوں آ رہی ہے سر پہلے جو گہوں تھا کیا وہ کھانے لائک تھا نہیں سر وہ بالکل کھانے لائک نہیں تھا اب جو خبر آپ نے کل ہمیں فون کر کر سوچنا دی تھی ہم آئے تھے خبر چلنے گا ہے کچھ فائدہ ہوا گہوں کا جی سر بہت فائدہ ہوا گہوں کا کیونکہ ایک میڈیا ہی ہے جو عام آدمی کے آواز کو اٹھا کے سرکار تک پہنچائے گی ورنہ عام آدمی تو اپنے گہوں تک سیمیت ہے تو سر میں آپ کا بہت بہت دھنیواد کرتا ہوں اور سب سے جیسے ہریانہ سرکار ہے اپنی جو ان کا بہت دھنیواد جو ہماری سنوائی کی ہے سر تو سر آگے بھی ایسے ہی ہمیں اگر جیسے دوبارہ ایسی کوئی سیٹویشن آئے گی یا ایسی نہ آنے پائے تو اس کا تھوڑا دھیان رکھے سر کیونکہ گریب آدمی تو کیا کر سکتے ہیں تو ہمارے ساتھ ایک اور گاؤں کے ہی ویکتی ہیں کرشن کمار ان سے بات کرتے ہیں کرشن جی کل جو یہاں پر گہوں آیا تھا آپ جو گہوں آیا کچھ فرق دیکھنے کو مل رہا ہے بہت اچھا کیوں ہے جی کل تو بیکار تھا گیوں تو آپ جو لوگ ہیں وہ کم سے کم یہاں پر خوش ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ جو یہاں کے ڈیپو سنچالک ہے میں آج تک بہت ڈیپو ولوں سے ملا ہوں لیکن جو یہاں کے ڈیپو سنچالک ہے رمیش کمار میں نے ان جیسا وقتی آج تک نہیں دیکھا جنہوں نے کل یہ بولا تھا کہ اگر میرے گاؤں کو خراب گیوں ملے گا تو میں اس ڈیپو کو چھوڑنا بہتر سمجھوں گا رمی جی گیوں آگے کیا بتانا چاہیں گے کل کے اور آج کے گیوں میں کیا فرق ہے پہلے میرے پاس کل گیوں بہت ہی بیکار اور گندہ گیوں آیا تھا جی اور آج مجھے اچھا گیوں پرابت ہو آیا جی اس میں آپ کے چینل کا بہت بہت دنیاواد جی اور جو مکہ منتری جی نے ہماری یہ مدد کیا جی اس کے لیے ہم ان کا سکر گزار ہیں جی جس طرح سے ڈی سی صاحب نے معاملے پر سنگیان لیا جو افسر ہے انہوں نے سنگیان لیا کیا کہنا چاہو گے آگے کے لیے بہت اچھا انہوں نے قدم اٹھائے جو ایک دم ہمارا یہ اتنا سیاہیوگ دیا اور میرے گاؤں کو اچھا کھانے کو ملے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھئے تمام جو لوگ ہیں یہ لائنوں میں لگ گئے ہیں آپ سبھی سے پیلے ہاں اتنا جتنا گیپ آگے ہے سبھی اتنا اتنا رکھیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو تمام لوگ ہیں یہاں پر آپ گہوں لینے کے لیے آگے ہیں جو زیادہ تر آپ کارڈ دیکھ رہے ہیں ہاتھ میں یہ بی پیل کارڈ ہے ان کا پیلا کارڈ اسے کہا جاتا ہے ماتا جی کھول کے دکھا دو ایک بار اور یہ دیکھئے یہ بی پیل کارڈ ہے ان کے اسی کارڈ کے اوپر اب انہیں راشن دیا جائے گا آپ سبھی لوگوں سے اپیل رہے گی کہ جو بھی لوگ اس خبر کو دیکھ رہے ہیں اس خبر کو ساتھ کے ساتھ شیئر ضرور کریں سی بی پیل ہے یہ سنٹرل بیلو پاورٹی جو کیٹیگری ہے اس کے تحت یہ آتے ہیں اور یہ سب لوگ یہاں پر کھڑے آپ ان کو یہاں پر گہوں دیا جائے گا گہوں لینے کے بعد بھی کچھ لوگوں سے محلاؤں سے بات کریں گے کہ آخر وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ سب لوگوں سے اپیل رہے گی کہ اس خبر کو زیادہ سے زیادہ آپ لوگ شیئر ضرور کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پون کمار ہے یہ بھی اپنا آناچ واپس کر گئے تھے اب جو انہیں گے ہوں ملائے انہوں نے کہا ہے کہ کیا کہنا چاہو گے کل جو گے ہوں تھا وہ خراب تھا آج کیسا آیا ہے کل تو بہت ہی خراب تھے آج جو گے ہوں آیا ٹھیک لگ رہا ہے ہاں یہ ٹھیک ہے آپ کوئی شکایت تو نہیں نہیں کوئی شکایت نہیں کس کا کس کا دھنیاوات کرنا چاہوں گے دھنیاوات تو آپ کا کرو ہے جی آپ نے تمہاری واپسی کروائی ہے جو جلہ پرشاستن نے سرکار نے سنوائی کی سنوائی سرکار کا بھی دھنیاوات تو آپ کا نمار تھوڑی سنوائی ہوئے تو آپ نے یہ تھے جی اس دن کے ہم کھائی نہیں لیتے خراب دھنیاوات آج تھوڑی مارا تیل طالبین ملے کے پر دیوان نہیں دیوان بھی نہیں نہیں پورا ملے گا آپ کو تیل میں بتا دوں آپ کو کہ ڈی سی صاحب تک آپ کا معاملہ پہنچ گیا ہے اور آپ کا جو تیل ہے جو ڈال ہے سب کچھ آئے گا اور سب وہ آپ کو ملے گا کوئی سی طرح کی کوئی دکت نہیں ہے یہ بھی آل سر کوئی دال تیل کچھ نہیں آیا ہے آج آئے گی آپ سبھی لوگوں سے اپیل کی جو بھی لوگ اس خبر کو دیکھ رہے ہیں اس خبر کو شیئر ضرور کریں اور میرے خیال آپ کا بھی پون یہ نام یہ بھی پون کمار ہے کل انہوں نے بھی کیمرے پر بولا تھا کہ جو گے ہوں پہلے آیا تھا وہ ٹھیک نہیں تھا جو گے ہوں اب آ رہا ہے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں ان سے کہ یہ کیا کہتے ہیں اس کو لے کر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پون کمار ہے یہ اب گے ہوں لے کر آئے ہیں پون جی گے ہوں کیسا ہے اب کل کل والا اچھا تھا یا آج والا اچھا نہیں جی آج والے اچھا گیا ہوں کل بہت ہی خراب گیا ہوں تا سرکار کا ہم دنیاواد کرتے ہیں جو کی ہمارا راسن بڑھی آیا جی ریکوائشٹ کیجئے ہم نے چیم صاحب سے بھی کہ ہمارا راسن ہے جو اچھا پہنچائے تو ہم دنیاواد کرتے ہیں جی جس کس کا دنیاواد کرتے ہو کیونکہ جب خبر اوپر تک جاتی ہے تو آدیش دیے جاتے ہیں باقی بھی سمانہ آپ کا آ جائے گا آگے کے لیے دکھت نہ ہو اس کے لیے کیا کہنا چاہو گے ہم سب سے پہلے دنیاواد کرتے ہیں پترکاروں کا جی جنہوں نے ہماری اپیل اوپر تک مہنچا ہی ہے اور دنیاواد کرتے ہیں سرکار کا جنہوں نے ہماری سنائی کیا جی اور اس سے زیادہ کیا کہا جی بس تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو تمام لوگ ہیں یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ اس گاؤں میں بی پیل پریوار کافی بڑی سنخیہ میں رہتے ہیں اور انہی لوگوں کے جو اناج ہے پہلے وہ واپس کر گئے تھے لیکن اب وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اب جو اناج دیا جا رہا ہے وہ ٹھیک ہے آپ بھی یہیں گاؤں کے رہنے والے کیا کہنا چاہو گے کل آج میں کیا فرق ہے کافی فرق ہے جی بہت اچھا چل رہا ہے یہ ابھی بلکل جی تو یہ ایسا ہی ہونا چاہی ہے میرا نام دیپک ہے یہ بھی گاؤں کے ہیں رمیز جی سے ایک بار بات کرتے ہیں رمیز جی کتنے ڈیپو ہیں آپ کے پاس کتنا مال آتا ہے آپ کے پاس سر میرے پاس دو گاؤں کے ڈیپو ہیں جس میں میرے پاس سو کونٹل مال آتا ہے لگ بگ سو کونٹل میرے دوستو ستان میں میرے گاؤں کے ہیں اور لگ بگ دوستوں کے آس پاس خوا جائے مدپور گاؤں آیاں سے ان کے ہیں اب سپلائی وغیرے سب ٹھیک چل رہی ہے جی میری دونوں گاؤں کی میں گاؤں میں گہوں اور آٹا دونوں بانٹ چکا ہوں اس گاؤں میں آٹا اور گہوں میں لگ بگ بانٹ رہا ہوں تو یہ رمیش کمار ہے اب اب جا کے لوگ یہ بات کہنے کو تیار ہوئے کہ ہاں ہمارے پاس اچھا گہوں آگے ایک بار جو کرنال کے ڈی ایف ایسی ہیں انیل کمار ان سے ایک بار بات کرتے ہیں کہ وہ اس معاملے میں آخر کیا کہتے ہیں کہ آخر کیوں یہ گہوں خراب آیا تھا اور کس طرح کی جو کاروائی ہے وہ اپنے ادھکاریوں کے اوپر اب کریں گے کیا ابھی تک ان کو اس بارے میں جانکاری ہے یا نہیں ہے وہ بھی ابھی ان سے بات کریں گے ہلو ہلو جی انیل کمار جی بات کر رہے ہیں جی میں بول رہا ہوں انیل جی آکرشن اوپل بات کر رہا ہوں آئی بین ٹونٹی فور سے کیسے آپ میں اوپل ہی میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں میں بلکل ٹھیک ہوں سر سر آپ ہمارے ساتھ ابھی لائیو جڑے ہوئے ہیں میں جاننا چاہتا ہوں کہ کل ایک جو معاملہ آیا تھا آپ کے سنگیان میں ہم نے ڈالا تھا رائیپور روڈان کا جی یہاں پر آج جو گے ہوں آیا ہے اب لوگ اسے سنتوشٹ ہیں کیا کہنا چاہیں گے کہاں گلتی ہوئی تھی جو لوگوں کے پاس خراب گئے ہوں پہنچ گیا جیسے ہماری آپ کو پتہ ہے جو ان سے اوپن میں رکھے ہوتے ہیں اور اوپن والی جو سٹیک ہیں ان کی جو نیچے والی لیئر ہوتی ہے کئی بار اس میں جو ڈائریکٹ کریٹ کے اوپر رکھے ہوتی ہے اس میں کئی بار بارش کا پانی اور جو کہتے ہیں کیٹ پتہ ہیں اس لگنے کارن یا سلسلی لگنے کارن کوئی ٹربل ہو سکتی ہے دوائی اس میں سمیں بھی کی جاتی ہے لیکن نیچے والی لیئر میں زیادہ تر اس میں ٹربل آیتی ہے تو جو جو لیبر راشن کو اٹھاتی ہے کئی بار لیبر غلط جو وہ کٹے ہیں ان کو اٹھا کے محبت تک پہنچا دیتی ہے اس کی گرن تکت آجاتی ہے ہمارے کو لیکن ہم نے جیسی ہمارے پاس میرے سنگیان میں آپ کے تھو اور اس کے میڈیا کے تھو آیا تو میں میں نے اسی سمیں کو انسپیکٹر جو ان سے ہمارے کنسرن ڈاؤن کو کہا کہ ترانت سارا کا تراب راشن ہے اس کو ریپلیس کروا دیں اور جو صحیح راشن ہے اس کو وہاں پر بھیجوائیں تو جو دوسرا جو اس کو سارا کا سارا جو راشن تھا اس کو سارا کے سارے کو گیاں کو ریپلیس کروا دیا گیا تھا تو سر کاروائی اب کیا کی جائے گی کیونکہ خراب گنوں آیا تھا آگے کے لیے کیا آدیش دیئے گئے کیونکہ اگر اس طرح سے ہر ڈیپو پر تو میڈیا بھی نہیں پہنچ پاتا ہر ڈیپو پر آپ بھی نہیں پہنچ پاتے اور ہر جگہ لوگ بھی سمپرک نہیں کر پاتے تو آگے کے لیے کیا آدیش دیئے گئے ہیں دیکھیں آگے کے لیے میں نے ان کا جو کنسرنٹ میرے تھے انسپیکٹر ان کا میں نے ڈیو نکال دیا ہے اور ان کو ورننگ دیا ہے کہ آگے سے وہ اس میں ستکتہ بڑھتے ہیں کہ کسی بھی ڈیپو پر کوئی بھی گلت راشن نام ہو چاہے جائے جو تاکیوں اس سے جو جنتا ہوں اس کو بڑی پریشانی ہوتی ہے ہمارا بھی جو آنے جانے کا ٹرانسپورٹ ہوتا ہے وہ ایک بار دے جو ایک بار بدلو اس میں زیادہ خرچہ بھی آتا ہے ساری مہنس بھی لگتی ہے لیبر آج کل ویسی ملنے رہی ہے بہت اقت آتی ہے اور میں نے ان کو جو ریپلیسمنٹ ہے یہ تو آلیڈی سٹاک ہی ہو چکی ہے اور ان کو ورننگ دے دی گئی ہے ڈیو کے ماتین سے یہ بھی آگے سے پوری ستاکتا بڑھتے ہیں اور اگر انہوں نے ستاکتا نہیں بڑھتی اور ڈیلائی بڑھتی تو ان کے قلاب انشاشن آتما کاروائی اور کرنل ایکٹیوٹی ان کے ساتھ دونوں ہو سکتی ہے اب اس میں آپ کو ہزاروں لوگ اس سمیں سن رہے ہیں کیونکہ لوگ جو بہتا ہوتے انہی پر سب سے زیادہ سوال اٹھتے ہیں انہی سے لوگوں کو امید ہوتی ہے تو کیا آگے کے لئے یہ امید کی جائے گی اب یہ دکت نہیں آئے گی دیکھیں میں پوری امید کر رہا ہوں کہ جس سے صاحب سے میں نے ان کو آج سب کو انسپیکٹرز کو یہ کہا ہے کہ آگے سے اس طرح کی کوئی بھی میڈیا میں کبر اگر گئی اور کسی دیپو کے اوپر خراب راشن گیا تو آپ کے قلاب کاروائی کی جائے گی اور اگر یہ پھر بھی ٹلائی بڑھتی ہیں تو ان کے قلاب سر ٹیکشن لیا جائے گا جو کی اوروں کے لئے سبق رہی دھنی آباد سر تو یہ تھے ڈی ایف ایسی انیل کمار کہا تو ہے کہ آگے کے لئے جو کاروائی ہوگی وہ ضرور دیکھی جائے گی آگے کے لئے سخت کاروائی کی جائے گی لیکن میرا ماننا ہے کہ آگے کے لئے اس طرح کا معاملہ سامنے آنا نہیں چاہیے اگر پھر بھی سامنے کوئی بھی ایسا معاملہ آئے گا اگر آپ کے پاس بھی کوئی خراب گے ہوں پہنچتا ہے کوئی خراب سٹاک کی کوئی بھی چیز ایسی آتی ہے آپ کو کم راشن دیا جاتا ہے تو آپ بھی ہم سے سمپر کر سکتے ہیں ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کا معاملہ بھی اسی طرح پر مقتہ سے اٹھائیں اور آپ کے مادیم سے عام لوگوں کو جو فائدہ ہے وہ ہو سکے آپ کے مادیم سے لوگوں کو صحیح راشن مل سکے میں آپ کو بتا دوں کہ اگلے تین مہینے کے لئے آپ سبھی کو ڈبل راشن دیا جانا ہے وہ بھی مفت میں ڈبل راشن میں آٹا اور گہوں آپ کو دیا جائے گا جو تیل انہیں آٹا اور گہوں دونوں چیزیں دی جائیں گی اس کے بعد کرنال کے جو اوپائی اکتا ہے وہ ہمارے ساتھ جڑیں گے اور ان سے جانیں گے کہ آخر اس معاملے میں وہ کیا کاروائی کرنے والے ہیں اور کس طرح کے آدیش انہیں پرابت ہوئے اور کیا معاملہ سنگیان میں آنے کے بعد کس طرح کی جو کاروائی ہے وہ ان کے دورہ کی جائے گی آپ دیکھ رہے ہیں آئی بین ٹونٹی فور میں ہوں اکرشن اپل کرنال کے رائے پور روڑان گاؤں سے آپ سبھی کے ساتھ لائیو ڈھنی آوات سب کی آپ جانتے ہیں کہ کل آئی بین ٹونٹی فور نے ایک خبر چلائی تھی جس میں رائے پور روڑان کے اندر خراب گہوں گاؤں والوں کو دیا گیا تھا معاملہ ڈی سی صاحب کے سنگیان میں اور آج پورے کا پورا گہوں بدلوا دی گئے سر کیا بتانا چاہیں گے اس طرح کی شکایتیں بار بار آتی رہتی ہیں لوگوں کو خراب گہوں ملتا ہے اب کس طرح کی گائیڈ لائنز دی گئے ہیں گہوں تو آج ان کا بدل گئے دیکھئے ایک پرٹیکلر رائے پور روڑان میں ہمیں شکایت ملی تھی ایک دو جگہ اور بھی شکایت ملی تھی کہ کوئی پور کٹیگری کا گہوں ہاں پہنچا ہے تو ہم نے توراً سنگیان لیا یہ فیسی سے بات کر کے اور اس کو ریپلیس کرا دیا گیا ہے ہمارے جو چھے سو ساڑھے چھے سو ڈیپوز ہیں وہاں پہ سب پہ ٹائملی آٹا بانڈ دیا گیا ہے چونکہ سرکار نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ ہر کسی کو دگنا ہر مہینے اناز دیا جائے گا گہوں اور آٹا دیا جائے گا اور وہ بھی فری آف کسٹ بی پی ایل کارڈ والوں کو تو اس کی ہم انفورزمنٹ میں لگے ہوئے ہیں اور ہم پورا آشوشت ہیں کہ لوگوں کو اس سے فائدہ ملے گا اور جو لوگ ڈاؤن کی وجہ سے جن کی روزی روٹی چلی گئی جو ڈیلی ویجرز ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی اگر کہیں کی کوئی شکایتیں آتی ہیں تو ترنت ہم اس پہ ایکشن لیں گے یہ پرٹیکلر جو رائپون روڈان کا کیس تھا وہاں پہ ہم نے گہوں چینج کرا دیا ہے ڈیپو ہولڈرز اور کچھ لوگوں سے بھی بات کیا اور وہ اس چینج کو لے کر کے خوش ہے اور سر ڈبل راشن جو دینے کی بات کی گئی ہے اس میں کیا کچھ کہنا چاہیں گے یہ ایک بہت اچھا قدم ہے آلرڈی آٹا جو ہے وہ سب کو بھانٹا جا چکا ہے اب الگ الگ ڈیپوز پہ گہوں بھی پہنچ گیا ہے اپریل مہینے کا وہ بھی آنے والے دو تین دن میں بٹوا دیا جائے گا اس کا عدیش ہی ہے تھا کہ لوگوں کو لوک ڈاؤن کی وجہ سے کوئی پریشانی نہ آئے اور جن کی روڈی روٹی سے چھن گئی ہے وہ اپنا دینک روڈی روڈی چلا سکتے ہیں دھنیا مصر اور یہ ہے کرنال کے اپریل مہینے کے ماملے کو لے کر انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ کس طرح سے جو رائے پور روڈان کا معاملہ تھا اس میں گیہوں بدلوا دیا گیا ہے آگے کے لیے دکت نہیں آئے گی اور اگر کسی کو پھر بھی دکت رہتی ہے تو وہ ڈی ای ف ای سی کاریالے میں اپنی شکایت دے سکتا ہے اپریل مہینے میں اپنی شکایت دے سکتا ہے اور وہاں بھی سنوائی نہ ہو تو آپ آئی بین ٹونٹی فور تک اپنی بات پہنچا سکتے ہیں آپ کی جو بھی دکت سمجھ سے ہوگی وہ کرنال کے جلہ پرشاسن تک اور ہریانہ سرکار تک پہنچائی جائے گی آپ دیکھ رہے ہیں آئی بین ٹونٹی فور میں ہوں اکرشن اپل سی ایم سٹی کرنال کے ترابڑی سے آپ سبھی کے ساتھ لائیو دھنیا بار